میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو مبارک ہو اس لیے کہ عمران خان صاحب نے یہ پٹیشن فائل کی تھی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے آتے ساتھ ہی پہلا جو غلط کام کیا تھا اپنے آپ کو این آر او دے کے نیب لاز کی وہ ترامیم کر دی تھی جو پرسن سپیسیفک تھی اور جو ان کے مقدمات کو بینیفٹ دے سکتی تھی اور نہ صرف ان کو اپنے مقدمات کے مفاد کے لیے یہ کیا بلکہ اس میں انہوں نے اپنے اپنے جو ریفرنسز تھے جو ان کے انکوئریز تھی یا انویسٹیگیشن تھی ان سب کو کلوز ڈاؤن کرنے کے لیے یہ نیب کی ترامیم لے کر آئے تھے آج ایک لحاظ سے این آر او ختم ہو گیا دو بائی ایک سے جسٹس عمرتہ بنیال صاحب اور اجاز الحسن صاحب نے اس کانسٹیچوشن پٹیشن کو ایکسپٹ کیا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ڈیسینٹنگ نوٹ دیا میں اس فیصلے کے جو بیسک پوائنٹس ہیں سے وہ آپ کے گوشت گذار کرنا چاہوں گا ایک سیکشن سکھ فور کی جن ریگولیٹری باڈیز گورنمنٹ فنکشنریز کے بارے میں تھا کہ وہ ان کو وہ بندے اس نیب لوگ سے نہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا جو کوئی کلیکٹیو ڈیسینٹس کریں گے اور کسی کو بے شک بینفٹ بھی دے دیں تو ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا وہ جو گورنمنٹ یا وہ پبلک سرونٹس یا وہ ریگولیٹری باڈیز کے لوگ جنہوں نے یہ فیصلے اگر بدنیتی پہ کریں گے اگر وہ کرپشن پہ ملوث ہوں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے پھر دوسری بات کہ اس وقت آرٹیکل ون ایٹی فور تھی کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں بھی فیصلہ دیا ہے کہ آرٹیکل لائن کی وائلیشن ہے آرٹیکل فورٹین کی وائلیشن ہے آرٹیکل نائنٹین ایک کی وائلیشن ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیب کی جہاں وائلیشن ہو تو یہ پبلک ایمپورٹنس کا کوئیسن ہوتا ہے اس میں اختیار ہے سپریم کورٹ کو انڈر آرٹیکل وانیٹی فور تھی آف دی کانسٹیوشن کے وہ پٹیشن کو انٹرٹینیبل کریں نیکسٹ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سیکشن فائیب میں آپ کو یاد ہوگا کہ بینامی دار کی جو ڈیفنیشن تھی وہ چینج کر دی گئی تھی تو لہٰذا وہ جو اریجنل پوزیشن تھی اس کو ریسٹور کر دیا اور ایک اور بات تھی کہ پچاس کروڑ سے کم کا کوئی بھی مقدمہ ہوگا وہ انویسٹیگیشن یا انکوئری سٹیج یا کسی کوٹ میں ریفرنس تھا وہ بھی واپس ہو گیا تھا اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا اور اریجنل لاو کو ریسٹور کر دیا اسی طرح سیکشن نائن بڑا اہم تھا سیکشن نائن کا سب سیکشن فائیب نائن اے فائیب جو تھا ایسٹس بیانڈ مینز جو ایسٹس بیانڈ مینز کا ایشو تھا اس کو بھی چینج کیا اریجنل پوزیشن میں کیونکہ یہاں انہوں نے لاو کو بدلی کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینز اگر ہیں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انٹل ای نانلس پراسیکشن اس میں ثابت کرے کہ جناب یہ کرپشن کے پیسے ہیں حالانکہ جب کوئی شخص کی فرض کرو پراپٹی یا تنخواہ یا اس کے جو نون سورسز ہیں وہ ہیں ایک کروڑ کے پراپٹی یا وہ ایسٹس بیانڈ مینز رکھتا ہے وہ پچاس کروڑ کے تو کیا اس کا امپیکٹ آئے گا تو نیچلی اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ایسٹس کہاں سے آئے ہیں لہٰذا وہ بھی اریجنل لاو کو ریسٹور کر دیا گیا اسی طرح میس یوز آف آتھارٹی کو بھی انہوں نے اس لاو کو چینج کیا تھا اور اس کی ایکسپلینیشن میں بھی انہوں نے چینج کیا تھا بیسیکلی وہ فیک اکاؤنٹس کو متنظر رکھ کے تاکہ وہ کنیکشن جو ہے وہ مقصود چپڑاسی کا کیس آپ کے سامنے ہے یا پاپڑ والے کیسز آپ کے سامنے ہیں وہ بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ وہ ان کیسز سے چھٹکارہ پا سکیں تو اس کو بھی اریجنل پوزیشر میں ریسٹور کر دیا ہے اسی طرح ایک اور امنمنٹ تھی سیکشن فورٹین کی کہ جو بارے ثبوت کی بات ہے یعنی پریزمشن یہ تھی کہ وہ جو اونس ٹو پروف تھا اگر کسی کے پاس ایسٹس بیونڈ مینز ہیں یا اس کے پاس اتنے ذرائع اور وسائل نہیں ہیں تو وہ اتنی ایسٹس این پراپرٹیز لے سکے لیکن اگر اس کے ایک آنٹ میں پیسے زیادہ ہیں یا اس کے پاس پراپرٹیز زیادہ ہے تو اس حوالے سے بھی بارے ثبوت اس پہ دے دیا گیا نیاب آثورٹیز پہ کہ وہ ثابت کریں گے کہ کس طرح اس نے کرپ پیکٹسز سے پیسے کمائے ہیں لیکن وہ بھی چینج کر دیا گیا یہ بارے ثبوت بھی تبدیل کر دیا گیا اب وہ شخص بتائے گا کہ اس کے ایک آنٹ میں کتنے پیسے ہیں اور ایک چیز اور بھی ہے تو وہ تھا کہ آج ہرس پرو انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے آج کسی شخص کے ایک آنٹ میں ایک کرو روپیہ ہے تو صرف اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آج سے ایک ہفتہ پہلے اگر اس کے آنٹ میں ایک ون بلین تھا تو وہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے اس نے بنائے اور کہاں سے آئے اور کہاں گئے تو اس طرح کی بہت ساری ترامیم جو انہوں نے کی تھی کیونکہ جو قانون بنانے والے تھے وہ شریف فیملی کے وقیل تھے لاؤ منسٹر صاحب اور جو قانون پاس کرنے والے تھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ اشخاص سے جن کے اپنے مقدمات تھے جو کرمنل کیسز یا وہ ریفرنس کی صورت میں چل رہے تھے یا انویسٹیگیشن کی صورت میں تھے یا انکوئری کی سٹیج پہ تھے اس سارے کے سارے وہ بینیفیشریز تھے آج اس فیصلے کے بعد موسٹلی جو ہے نا وہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو امنڈیڈ لاو تھا اس کو ختم کر دیا گئے دن کے اندر امپلیمنٹیشن کا بھی حکم دے دیا یعنی جو عدالت میں کیس تھا وہ وہی سے شروع ہو جائے گا نائب کو پابند کر دیا وہ اس عدالت میں کیس بھیج دیں جو ریفرنس اور انکوئری سٹیج پہ تھا اس کو وہی سے شروع کر دیا گیا اس پہ آپ انکوئری اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیں یہ بیسک پوائنٹس تھے شویب شاہین صاحب آج اس سے قبل بھی آرمی چیف نے اعتصاب کی بات کی تھی اور آج یہاں پر سپریم پورٹ میں گفتدو بھی ہو رہی تھی کہ ان کا اعتصاب کنارہ تھا ادھر یہ انہوں نے کیس چلایا ہے تو صرف سیاسی نظام سے افراد کو نکالنے کے لیے ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نیب کو بنانے کے لیے ایک ڈکٹیٹرم نے بنا کر کیا تھا دیکھیں نیب کو پولٹیکل انجینرنگ کے لیے ماضی میں بھی استعمال کیا گیا آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے وہ انڈیپیننٹ انویسٹیگیشن کرے اور قانون قائدے کے مطابق جس کے خلاف واقعی کوئی افراد سو پروسیڈ کرے اس کو پولٹیکل انجینرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جہاں تک آپ نے چیف افارمی سٹاف کی بات کی اگر وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں تو ہم ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبیلٹی شروع کریں اپنے جرنیلوں سے اپنی فوج کے لوگوں سے وہ اتصاب شروع کریں تو لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی کریں گے اور اس کا فائدہ ادارے کو بھی ہوگا اور ملک کو بھی ہوگا چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اب کیونکہ دو ایک سے فیصلہ ہے کیا سمجھے کہ نظرسانی کی جب اپیل آئے گی تو یہ فیصلہ دفارت نہیں لیے گا نظرسانی کی اپیل صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ریویو کی کوئی گنجائش موجود ہے کیونکہ دیکھیں اگر تو کوئی نیب کوئی نیب لاک اطاعت اگر رہا کیا گیا تھا تو وہ بلکل وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے وہ ہوا تھا لیکن اگر فیئے کے کیسے سے اس کے اوپر اس کا اطلاف نہیں ہوگا شبا شریف صاحب نواز شریف کے آنے کا مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے تو بالکل آپ کر لیں لیکن میں اس دن یقین کروں گا جس دن واقعی وہ یہاں آ جائیں گے اور اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پانچ سال بعد اس کی پکی سیٹنگ ہے اور پکی سیٹنگ کس سے کر کے آ رہے ہیں یہ وقت اور تعریف ہوتائے گی سر یہ بتائیے گا کہ اب تک جتنے پیسلیس دور سے آئے ہیں اللہ کے ایسا رہا ہے کہ یہ صرف سیاستدان کے خلاف آ رہے ہیں سیاستدان کے علاوہ ملک میں کوئی خراب ہو نہیں ہے دیکھیں ایک کرپشن کوئی بھی کرے سیاستدان کرے کوئی جج کرے کوئی جرنیل کرے کوئی سیویل بیوروکریسی کا بندہ کرے کوئی ملٹی بیوروکریسی کا بندہ کرے سب کے خلاف سخت ترین احتساب ہونا چاہیے ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بروقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکون پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ موسیقی